جی اسلام علیکم سو ایک اتراز آتا ہے بہت زیادہ کہ ہم لوگ نیبلرز پہ سکسیس سٹوریز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں بہت یہ نہیں بتاتے کہ لوگ جو فیل ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں جو فیلیر سٹوریز ہیں وہ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں سکسیس سٹوریز تو ہم لوگ جو پوسٹ کرتے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں سارے تو نہیں اس میں سکسیس ہو رہے ہیں تو کیا ریزن ہیں فیلیر کی سکسیس سٹوریز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہوتی ہیں سب سے بھڑی ریزن جو ہے which i feel is wrong product selection ہم لوگ جو ہیں کچھ لوگ ایسی product select کر لیتے ہیں کہ جی basically they just think کہ ابھی اس کا کوئی competition نہیں ہے کوئی trend نہیں check کرتے کوئی اس کی revenue consistency نہیں check کرتے یہ نہیں check کرتے کہ کیا یہ product جو ہے آج سے ایک سال پہلے کیسے تھی یہ نہیں check کرتے کہ اس میں expansion کے chances کتنے اگر ہم نے کل کو expand کرنا اس کو اور multiple risk factors means کہ جی اگر ہم electronics product کر رہے ہیں تو اس میں technology جب evolve کرے گی کیا ہوگا اگر ہم for example کوئی ایسی product کر رہے ہیں hazmat related جس سے لوگوں کی health کو خطرہ ہو سکتا ہے something like this so بہت ضروری ایسی product selections ہیں جو کہ آپ wrong product selection ہو آپ کی تو آپ کا آپ کی obviously it's a risky business for you and then you may end up getting a failure into your business because جتنا مرضی پیسہ لگا لے جتنا مرضی but جب تک product ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جتنی مرضی آپ اس میں جان لڑا لے and all that so this is one of the key reason wrong product selection. دوسری بڑی چیز ہے wrong expectations. مطلب obviously we know کہ Amazon FBA is a great way to make money but actually بہت ہر لوگ جو ہیں وہ ایک ہائپ میں ہوتے ہیں کہ جی it's more of کہ میں اگر اس میں آج اگر business start کرتا ہوں تو دو مہینے بعد جو ہے نا I will be millionaire. اور جا تین مہینے چار مہینے بعد I will be in too much profit. تو ایک wrong expectations ہوتی ہیں اس میں کہ آپ کو جب نہیں ملتا دو تین چار مہینے بعد profit. تو آپ سمجھتے ہیں کہ this is failed. I will not should not be continue and all this because آپ ڈر جاتے ہیں کہ this business is burning my money. تو this is actually one of the main reason where I see people جو ہے ہمارے students جو لوگ ہیں وہ failure کی اکثر وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ wrong expectations ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا quick rich scheme ہے and all that. so this is something you need to understand. Okay it takes a while to build it. اور کوئی بھی business ہو کوئی بھی business ہو اس کو طورہ time لگتا ہے build ہونے پر. rather than you just say that I started today and then end up making money in one or two, three, four months and اگر نہیں ہوا تو you are saying the system is not right and you end up getting failed. اچھا تیسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر ہمارے culture میں بھی ہے کہ ہم زیادہ quality focused نہیں ہیں. being as پاکستانی I feel ہمارے culture میں ہوتا ہے کہ بس جلدی 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 چیزیں کر رہے ہیں ہر چیز کی جلدی پڑی ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان میں ٹرافک بھی دیکھیں ہر کسی کو جلدی ہے کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں ایکشلی I should reach home really quickly but کیا کرنا ہے گھر جا کے بیٹھ جانا ہے. پانچ منٹ دیر سے بھی پہنچ جائیں گے تو ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نکل کر پہنچ جانا ہے جو کہ ہمارے نیچر ہے. اسی طرح ہم لوگ product میں بھی choose جو کرتے ہیں اس میں quality کو زیادہ focus نہیں کرتے ہمارا focus ہوتا ہے کہ بس جلدی سے launch کر دیا جائے and all that so quality focus should be really important because quality جتنی مرضی آپ جان لگا دیں جتنی مرضی اچھی product ہو جتنی مرضی اچھے margins اس میں ہو لیکن جب product quality نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں so the main thing is you need to make sure product کی quality اچھی ہو make sure inspection properly کی ہو sample اچھے سے test کی ہو supplier کی proper history check کی ہو and all that جو ایک پورا procedure ہے how to check the quality supplier and quality products and all that ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ جی کوئی divisions نہیں ہیں مطلب ایک basically کیا ہوتا ہے جو لوگ ہوتا ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی don't put all your eggs in one basket تو کیا ہوتا ہے کہ جی for example جازے ابھی ہم نے دیکھا کہ جی Corona COVID-19 آیا بہت سارے لوگ جو travel related products کرتے تھے they just lost their money اگر وہ multiple diversions کر رہے ہوتے ہیں multiple types products کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ان کا کچھ بزنس جو ہے وہ چلتا رہتا کچھ چیزیں چلتی رہتی کچھ چیزیں کچھ چیزیں اگر پیچھے ہوتی رہتی ہیں بہت جو صرف travel میں ہی تھے diversions نہیں تھی different types کی products نہیں تھی بس that industry just lost it and then obviously وہ product جو ہے جو products تھیں اور جو failure تھے ان لوگوں کو آئے جب بھی آپ product launch کریں ایک سکسس ہو تو اسی میں ہی نہ فوراں پڑ جائیں make sure کریں continue to launch more products continue to have more products rather than کہ جی میں ایک ہی products پہ ساری زندگی جو ہے وہ لگا رہا ہوں so this is very important ٹھیک ہے جی اچھا اور اس میں ہمیں یہ بھی understand کرنا ہوگا کہ یہ system wrong نہیں ہے system is right people get success anyway but what we are saying is the people who makes these mistakes mistakes جو ہیں اس کو understand کرنا کون سی mistakes ہوتی ہیں but these are some key mistakes which have highlighted اور بھی آتی ہیں and all that but the key mistakes are as we discuss product hunting means بہت بڑی important چیز ہے اگر product ٹھیک نہیں ہے جتنی مرضی پیسے ہوں آپ کے پاس فائدہ کوئی نہیں دوسری بڑی چیز ہے کہ wrong expectations short term goal ہے long term goal کے ساتھ ہوتے ہیں تو what is your goal short term expectations کے different goals ہیں long term کے different so wrong expectations کے ساتھ نہ آئی ہے اس business میں low quality product نہیں ہونی چاہیے no matter what تھوڑی سی مہنگی بھی پڑی ہے product آپ نے quality پہ فوکس کرنا ہے no divergence means کہ ایک ہی جگہ پہ بس نہ بیٹھ رہیں کہ بس لگے ہوئے ہیں and then جو اسی category میں بار بار ہی کر رہے ہیں because مینجنگ these scenarios to overcome these failures تو یہ آپ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اس وجہ سے failure ہو گیا اس وجہ سے failure ہو گیا and all that but یہ ایک بڑی common سی چیزیں ہیں جو اکثر مجھے دیکھنے میں ملتی ہیں جو لوگ fail ہوتے ہیں تو اس میں آپ ضرور اس کو دیکھیں understand کریں انگر بھی کوئی بھی اس کے لئے as the time passes so hope it helps